گوالیہ سیر کے اپنگر گوالیہ تانچ چیتر میں 36 گھر سے لوٹ کر یہاں رہ رہے ایک یوک نے سندگت پریسیتی میں آتما انتیا کر لی اس نے پلنگ کی جازت سے فانسی کا پندہ بنایا اور سیلنگ فین سے لٹک کر آتما انتیا کر لی پولیس کو موقع سے سبسائیڈ نوٹ کے علاوہ ایک موالوی ملا ہے جس میں اس نے کٹنا کا بیورہ درش کیا ہے لیکن موالوک ہونے کے قرارن فلال اس میں درش سرچ کا خلاصہ نہیں ہو سکا ہے در سال امن مصر اپنے بھائی کسنا کے ساتھ 36 گھر میں رہتا ہے بھائی باروی کے اگزام کے لیے گوالیہ رہا تھا بعد میں لوگڈاؤن لگ گیا جیسے میں گوالیہ میں فرس کر رہ گیا پتہ چلا کی دونوں بھائی تین سال سے 36 گھر میں رہ رہے تھے گت روج امن مصر اپنے کمرے میں گیا بعد میں اس نے کمرے کا گیٹ نہیں کھولا اس کے آنے پر جانگیر کٹ رہا تھے تو اس کے مکان کے کمرے کا درواریاں توڑ کر اندر جا کر دیکھا بھائی فانسی پر لٹکا ہوا تھا اسے بھائی سپتہ لے جائے گیا لیکن ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی میتگوست کر دیا پولیس کا موقع سے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے جس میں ایک تھا اور باوی نامک دو لوگوں کو جکھ رہے ہیں اور دونوں پر مانسک پتارنہ دینے کا آروب بھی لگایا ہے اپنے گھر والیہ پولیس نے میتھک امن کا مول جات کر اس آن میں پورستہ شروع کر دی ہے میرا بھائی ہے چھوٹا امن مشرا اور منو مشرا وہ میرے ساتھ میں 36 گھر میں دیتے ہیں ہم لوگ پشلی تین سال سے ابھی وہ 12 کا ایکزام دینے کے لیے آیا تھا لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ یہاں فس گیا اسی بیچ میں پتا نہیں کیا ہوا اس کے بیچ میں نہیں پتا کل ہی مجھے پتا پڑا کہ ایک ایک تھا اور باوی کے نامک سوسائیڈ نوٹس چھوڑ کے گیا ہے ایک سوسائیڈ نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک تھا اور باوی کی لڑائی کی وجہ سے یہ دونوں لوگ مجھے مینٹل ٹوچر کرتے ہیں اس لیے موسوسائیڈ کر رہا ہوں اور میں ایک ویڈیو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ویڈیو سب کو دیکھا دینا ہے کیا میں ویڈیو آپ کو اپلپ دو پایا ہے وہ ویڈیو مجھے اپلپ دونے سے پہلے پر اس کے پاس وہ موائل جبت ہو گیا تو میں ویڈیو اپلپ نہیں کرا پایا کیوں کیونکہ میں رائپل سے صبح پہنچا ہوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کی میرے جو یہ ویڈیو تکھا دینا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ ویڈیو مطلب ہم یہ بھی سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ذوپوری گھٹنا ہے وہ اس ویڈیو بتانا چاہتا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہو کہ اس ویڈیو میں میں کس ورے سے سیٹ کر دوں ابھی تو فلال کے انصار معاملہ ہے بھی نہیں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ان تک کہنا ہے کہ پیم رپورٹ آئے گا جو بھی کانونی کاروائی ہے اس کے قرارنگ کریں گے تب تک سیار ہو سکتا ہے فلالی ہو جائیں آپ کا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو سیڈ نوٹ ہے موائل ہے اس کے اوپر جلد سے جلد کاروائی ہو پیم رپورٹ میں کیا آنے والا فانسی لگایا ہے سب کو دکھا رہا ہے نا فانسی لگایا الگ سے ٹرام تھوڑے ہوں گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایکچول چیز ہے موائل پر کنٹینیو فون آ رہے ہیں آپ اس فون کال کو ٹریک کرو اس فون کال سے ٹیٹیل نکارو اب تو آپ کو جانکاری ملے گی اور اگر ہم اس کو ڈیلے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانکاری ملتے ملتے وہ فرار ہو جائے آپ دونوں کی میں اس کو ڈھونڈنے کیا تھا اس کو ڈھونڈنے کیا تھا وہ یعنی ملا وہ وانی ملا یہ ہو جائے گا بعد میں پیس چھوٹ رکے لاکھوں مہینوں چل رہا ہے ڈھونڈنے کیا مطلب ہے تویلت کا کل دلان اکتیس پانچ دو ڈیوز کو دوپیر مرتک امن اور منو پت افدیش مشرا عمر بائی سال نیوازی جہاہین کٹرا گولر دوارہ اپنے کمرے میں کمرہ بند کر کے شدر سے پنکھی میں بان کر سویم فانسی لگا کر آدھ بھتیا کر لی تھی پر جنوں نے کبار توڑ کر کے اس کو نکال کر کے لیے چلائے جہاں ڈاکٹروں دورہ اسے مرتک کر دیا گیا ہے جس کی آئے دنان کو پیم کر آیا جا رہا ہے سسائیڈ نوٹ بھی ملائے کوئی بھو سسائیڈ نوٹ ریشٹر میں لکھا ہوا ہے اس میں اس کے حصہ چند نہیں ہے اس میں بہت بھی نام کی لکھا ہے بہت بھی نام کی لکھا ہے بہت بھی نام کی لکھا ہے یوکی کا جکر کیا گیا ہاں یہ صحیح بات کیا گیا ہے اور اس کی سچائی کی جانت کی جا کر جو بھی بیداری کاروائی کاروائی کی جائے گی یہ موائل برامت ہوا ہے اس میں اس میں خود کا سین جکرے کیا دو لوگوں کا پیٹار نہ کر لکھا ہے موائل ابھی لوگ ہے کھلا لیے اس کا پاسورڈ ڈالا ہوا ہے اس کو کھلوانے کے بعد ہی کوئی سچائی سامنے آپ آئے گی پولیس کیا کاروائی کر رہی ہے پولیس جانت کر رہی ہے ہم پیم کر آیا جا رہا ہے اس کے بعد پرزلوں کے کتھن لکھ اٹھ کے جائیں گے موائل کی کارڈل لکھلوائی جائے گی موائل میں جو بھی سچے وہ اکھٹے کیے جائیں گے اس کے بعد جو بھی سچ سامنے آئے گا بیداری کاروائی اگر شدکاری کاروائی کی جائے گا